السبر ود المحضور جس چیزے اللہ نے روکا اللہ کے رسول نے روکا اس کو چھوڑ کر سبر کرنا ان دونوں سبروں کو جمع کر لو تاکہ ادخلو فصل میں کافہ ہو جائے ادخلو فصل میں کافہ اس کے تانے بانے بھی سبر سے ملتے ہیں دین نے بورے داخل ہو جائے اب کچھ لوگ ہیں رات کو ممکن ہے قیام اللہ علیہ کرتے ہو مگر دن کو ان کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی نمازوں کے پابند ہو صدقات کے ڈھیر لگا دیں مگر ممکن ہے سبان سے غیبت کرتے ہو یہ فصل میں کافہ نہ رہا سبر مکمل نہیں کیا آپ نے مکمل سبر جو اللہ تعالیٰ کی احکام ہے انہیں اپنا کر سبر کرو اور جس چیز نے روکا اس کو چھوڑ کر سبر کرو کچھ بندے ناکام ہیں کچھ بندے قیام اللہل کرتے ہیں نفنی روزے رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ساست منہیہ سے بھی بچتے ہیں ان کی نگاہیں محفوظ ہیں ان کی زبان پاک ہیں ان کے ہاتھ پاک ہیں ان کے پاؤں پاک ہیں یہ مکمل سبر اللہ تعالیٰ کیاں کتنا ان کا عجر ہوگا کتنا عجر ہوگا کہ یہ ساری سبر اختیاری کی صورت ہے استراری نہیں اپنے شوق سے کر رہے ہیں دین پر چل رہے ہیں یہ سبر اختیاری جب سبر اختیاری کا یہ عجر ہے سبر اختیاری کا کیا عجر ہوگا لیکن وہ لوگ ناکام ہیں سبر کے امتحان میں جو بعض امور کو اختیار کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں زکاعت کا ایک ایک پیسہ دیتے ہیں ان کے کان محفوظ نہیں ان کی آنکھیں محفوظ نہیں منہیات میں اگر سبر اختیاری کو اپنانا ہے تک نقطہ اپنے ذہن میں رکھو اور وہ یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی امانت قرار دو آپ اس کے مالک نہیں ہیں یہ آنکھیں آپ کو لگی ہوئی ہیں لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں کان آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں آپ ان کے مالک نہیں ہیں مالک اللہ ہے اور اللہ نے آپ کو امین بنا دی ہے امانت دار یعظہ میرے میں ان کا مالک ہوں تم نے اس کی امانت کا حق ادا کرنا ہے یہ مثال اس منشی کیسی ہے جو مل کا مالک نہیں ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیرے ایک پیسہ نہیں خرچ کر سکتا تصرف نہیں کر سکتا اسی طرح مالک اللہ رب العزت ہے پورے وجود کا ایک ایک عزف کا آپ کو دیا گیا ہے ایک امانت کے طور پر اس امانت کا حق ادا کرو پورے سبر کے ساتھ یہ حقیقی سبر ہے یہ وہ اختیاری سبر ہے حالانکہ لذت بہت ہے زبان کے چٹخارے حرام مال سود کا مال بعد اوقات ملینز میں ہوتا ہے لیکن نہیں اگر انسان ٹھکرانا سبر ہے یقین ان یہ عظیمت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے سبر کے راستے کو عظیمت کا راستہ کہا ہے من عظم الامور عظم الامور وہ امور ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے موکد ہوتے ہیں پوری تاقید کے ساتھ ایک حتمی اور قطعی ہوتے ہیں تو ان عظا کو اللہ تعالیٰ کی امانت قرار دے انہوں نے زبیرہ قصہ سنتے رہتے ہیں تابعی تھے ٹانگ میں زہر پھر گیا طبیب نے دیکھا اور کہا کہ یہ ٹانگ کٹھی جائے گی ورنہ زہر پورے بھدر میں سرائط کر سکتے وہ ٹانگ کٹھی اس کا الگ قصہ ایک جب ٹانگ کٹ چکی اور ان کو آگاہی دے گئی کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی اب ظاہر اس کو دفن کرنا ہے تو فرمایے میرے پاس لاؤ ذرا میری ٹانگ لائے اور کہا کہ تو میرے ساتھ تھی مجھ سے جدا ہوگی مجھ سے الگ ہوگی میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ قیامت کی دن گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی حرام مقام پر نہیں کیا تجھ پر چل کر میں نے کبھی معاشیت کا راستہ اختیار نہیں کیا کیسا عزیمو شان صبر آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں کانوں کے گناہ ہوتے ہیں زبان کے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں پاؤں کے گناہ ہوتے ہیں اور بعض گناہوں میں لست ہوتی دنیا بھی فائد ہوتے ہیں ان کو ٹھکرانا یقین یعنی تقوی بھی اور حقیقی صبر بھی من عزم لبوری